حلقہ اسمبلی دگلور کے بلولی میں انتخابی سرگرمیاں اروج پر ہیں جہاں کانگریس پارٹی کے خائد وہ امیدوار راو صاحب نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے فردن فردن ملاقات کی اور ان سے اپیل کی ہے کہ وہ کانگریس پارٹی کو اوٹ دیتے ہوئے بھاری اکثریت سے کامیاب بنایاں ہیں کیا ہے یہ معاملہ یہ جاننے کے لیے دیکھئے ہائٹیک ٹی وی کی یہ رپورٹ راو صاحب انتہ پورکر نے دگلور تحصیل دفتر میں اپنا پرچہ نامزدگی داخل کرتے ہوئے ان کے حامیوں کا شکریہ ادا کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ راو صاحب کانگریس پارٹی کے امیدوار ہیں جنہیں مخامی عوام حرکیاتی لیڈر مانتے ہیں آج انہوں نے اپنا نامینیشن داخل کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ یہاں ہر طرف کانگریس پارٹی کی ہوا پائی جاتی ہے جہاں پر عوامی سروں کا سمندر دیکھا گیا ہے ان کے جلسے عام سے خطاب کے دوران بلا لحاظ مذہب و ملت کیا برخہ پوش خواتین کیا بودھے جوان و بچے سب ہی ان کی صبح میں حاضر رہے دراصل راو صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو عوام کے درمیان رہتے ہوئے عوامی خدمت ہی کو اپنا نصب علائن بنا چکے ہیں آج ہر طرف غیر ضروری باتوں پر سیاست ہو رہی ہے تو وہیں راو صاحب عوامی مسائل پر سیاست کرتے ہیں وہ اپنے کام سے پہچانے جانے والے لیڈر ہیں اسی لیے یہاں کی عوام مذہب کو بالائے تاخ رکھتے ہوئے انہیں اور دینے کی تھان چکی ہے پرچائے نامزدگی کے بعد کانگریس پارٹی کا یہ خافلہ آگے بڑھتا گیا اور عوام سے باری باری ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل جاننے کی کوشش کی گئی اور راو صاحب نے عوام سے اپیل کی ہے کہ انہیں بھاری اکثر سے کامیاب بناتے ہوئے علاقے کی ترخی کو یقینی بڑھائیں